اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے لیکن آج ہمارے ایک ویٹرن لیجنڈ اداکار ایک شائر اور ایک کمیڈین اس دنیا سے اس دارے فانی سے رخصت ہو گئے جن کا نام تھا اتر شاہ خان جی ہاں اتر شاہ خان کو شاید اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے لیجنڈ عرف جیدی کی تو ساری دنیا ان کو جیدی ہی کے نام سے پہچانتی ہے اور ہاں ان کا اصلی نام تھا اتر شاہ خان قویل علالت کے بعد آج وہ کراچی میں انتقال کر گئے ہیں جیدی کی بات اگر ہم کریں تو جیدی کی فیملی کا تعلق انڈیا کے رامپور زلے سے تھا 1943 میں پیدا ہونے والا یہ بچہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر جا کر اتنا بڑا سوپر سٹار بنے گا 26 جولائے 1943 میں اتر شاہ خان یعنی جیدی کا جنب ہوا 1943 یعنی پاکستان ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور یہ بریٹش رول کا زمانہ تھا جب ان کی فیملی وہاں رامپور میں رہا کرتی تھی کرتے کرتے 1947 آ گیا اور 1947 کے بلکل سٹارٹ میں جیدی کی فیملی شفٹ ہو چکی تھی انڈیا کے اتر پردیش میں جیسے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا تو ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا وطن انڈیا نہیں بلکہ پاکستان ہے اور انہوں نے مائیگریٹ کیا لاہور پاکستان میں لاہور پاکستان میں پہلا قدم رکھنے والا یہ بچہ آگے جا کر کیا بنے گا یہ تو ان کی فیملی کو نہیں پتا تھا لیکن ایک چیز انہوں نے ڈیسائیڈ کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم اپنے بچے کو عالی تعلیم دلوائیں گے جیدی کی فیملی کو شروع میں بہت سارے پرابلمز آئے سیٹل ہونے میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کو جانا پڑا مائیگریٹ کرنا پڑا یعنی 1947 سے لے کر جیدی کے بڑے ہونے تک ان کی فیملی مائیگریٹ ہی کرتی رہی اگر ہم ان کی ایڈوکیشن کی بات کریں تو جیدی کی فیملی 1947 میں جب پاکستان لاہور میں شفٹ ہوئی تو وہ سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے اور پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں وہ نہ گئے ہوں سب سے پہلے لاہور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جیدی نے اپنی پرائمری تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد ان کی فیملی کو پشاور جانا پڑا پشاور سے جیدی نے اپنی سیکنڈری تعلیم مکمل کی لیکن اس کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ اب ان کی فیملی شفٹ ہونے جا رہی ہے کراچی پاکستان میں کراچی پاکستان میں جا کر جیدی نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے گریجویشن وہاں کے اردو سائنس کالج سے کیا جی ہاں وہی اردو سائنس کالج جو اب کراچی کی فیڈرل یونیورسٹی بن چکی ہے اس کے بعد پنجاب کا پانی اور پنجاب کی مٹی نے جیدی کو پھر سے یاد کرنا شروع کر دیا اور اپنی ماسٹرز کی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے جیدی لاہور یونیورسٹی پنجاب میں پھر سے لوٹ آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنے ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی یوں تو نائنٹین ففٹی سیون میں ہی جیدی اور ان کی فیملی کراچی میں شفٹ ہو چکی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو وہاں پر کام کرنا ہے اور بہت دیر تک کام کرنا ہے لیکن اب کیونکہ ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے وہ یہاں لاہور آ چکے تھے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب وہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویجن میں اپنا نام بنانے کے لیے اپنے کریئر کا آغاز کریں گے یہ وہ دور تھا جب زیاء الحق کا زمانہ تھا اور میڈیا کے اوپر بہت ساری پابندیاں تھیں پرائیوٹ چینلز بلکل نہ ہونے کے برابر تھے اور صرف اور صرف پورے ملک کے اندر اگر کوئی چینل تھا تو وہ پاکستان ٹیلیویجن سینٹر یعنی پی ٹی وی تھا اور اس کے علاوہ اگر اپنی آواز اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا کوئی میڈیم تھا تو وہ صرف اور صرف ریڈیو پاکستان تھا اور یہ دونوں ہی میڈیم اپنائے تھے ہمارے بہت پیارے اور بہت بڑے لیجنڈ جیدی نے زیاء الحق طبیعتاً بہت سخت تھے اور میڈیا کے اوپر بہت ساری پابندیوں کی وجہ سے بہت سارے ایکٹرز بہت سارے لوگوں بہت سارے شائروں کے اوپر پابندی لگ چکی تھی لیکن یہ وہی دور تھا کہ جیدی نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے کومیڈی کا راستہ اپنایا سٹیریکل کومیڈی کے ثرو وہ ایک بہت حساس اور سخت بات بھی کہہ جائے کرتے تھے جو کسی کو بری نہیں لگتی تھی ہمارے معاشرے کی جو بہت تلخیاں اور سخت باتیں ہوا کرتی تھی ان پر ڈائریکٹ تنقید کرنے کے بجائے جیدی اسے کومیڈی کے ریپر میں لپیٹ کر ایسی کڑوی گولی بھی نگل جانے کو کہا کرتے تھے جسے ہسی خوشی ہر کوئی ایکسپٹ کر لیتا تھا اور یہی وہ دور تھا جب جیدی کے ڈراماز بہت ہٹ ہونے لگے جیدی ایک ہی وقت میں ایکٹر بھی تھے لیکن ساتھی ساتھ وہ رائٹر بھی تھے انہوں نے اپنے بیس سال کے کریئر میں سیون ہنڈرڈ پلیز لکھے پھر اچانک جیدی نے میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی جس پہ بہت ساری ریومرز پھیلنے لگیں اور جب جیدی سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اور طویل علالت کی وجہ سے اب میں مزید مشاعروں میں یا ٹی وی ڈراماز میں پارٹیسپٹ نہیں کر سکتا جیدی کے اگر سپر ہٹ ڈراماز کی بات کی جائے تو ان کا سب سے مشہور ڈراما تھا انتظار فرمائیے سپر ہٹ ڈراما تھا اس کے بعد ان کا ایک ڈراما آیا تھا لاکھوں میں تین اور اس ڈرامے نے بھی بہت ساری مقبولیت سمیٹی تھی باعدب با ملاحظہ ہوشیہ جیسا ڈراما دیکھنے کے لیے تو لوگ کئی کئی دن تک انتظار کرتے تھے اور ہائے جیدی کی وجہ سے تو جیدی کو اتنی مقبولیت ملی کہ آج تک لوگ ان کو ہائے جیدی کے نام سے جانتے ہیں اور جیدی سے ایک مرتبہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کو برا نہیں لگتا کہ لوگ آپ کو اپ کے اصلی نام سے نہیں جانتے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو اس بات پر انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ تین ڈیکڈز گزر جانے کے باوجود بھی آج بھی لوگ مجھے جیدی کے نام سے پکارتے ہیں یعنی یہ کیریکٹر آج تک زندہ ہے اگر ہم جیدی کے مزید ڈراماز کی بات کریں تو ان کا بہت مشہور سیریل آیا تھا جس کا نام تھا ہیلو ہیلو برگر فیملی اور اس کے علاوہ سکس ہنڈرڈ پلس ڈراماز آج جیدی ہم سب میں نہیں رہے لیکن وہ ہم سب میں ہمیشہ رہیں گے ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنرل طرف دوس میں عالی مقام اتا فرمائیں امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان